آج آپ دوستو یہ ہے پس منظر نیوز اور میں ہوں وجات بخاری آج ہم بات کریں گے پہاڑی ایشو کے اوپر کس طریقے سے پہاڑی لوگ جو ہیں وہ ایسٹی سٹیٹس مانگ رہے ہیں پچھلے کافی عرصہ سے جمہو کشمیر میں نہیں جمہو کشمیر کا جو پیر پنجال ریجن ہے جس میں کئی لیڈر پہاڑی لوگوں نے بنائے کئی بار جو الیکشن آتے تھے جو ہی الیکشن آتے تھے تو اس وقت پہاڑی اور گجر ایک ایسی لہر فوق دی جاتی تھی د دو کمیونٹیز کے درمیان تاکہ ایک ایسا محول کریئٹ ہو کہ الیکشن جیتا جائے اور کئی لوگ اس لہر سے بڑے بڑے لیڈر بنے اور انہوں نے اچھے خاصے مقام پہ وہ پہنچے جس طریقے سے گری منتری امیت شاہ نے جو الفاظ استعمال کی اپنی سپیچ میں جس طریقے سے انہوں نے رجوری میں جو ان کا گیسچر تھا جو ان کا سٹائل آف سپیچنگ تھا جو انہوں نے ایک بہترین انداز سے جو بات کی بڑے ہستے ہستے انہوں نے کہا کہ میرے پہاڑی بھائی آج جو یہاں پہ آئے ہیں میرے گجر بھائی جو آج یہاں پہ آئے ہیں یا اس حوالے سے جو انہوں نے جو ایک ایک مطلب ایک کلیرٹی جو ان کی الفاظوں کی ادائیگی میں تھی وہ بڑی دیکھنے لائک تھی آج جس طریقے سے انہوں نے کشمیر میں بھی وہ بولے لیکن جو ان کا انداز بھیان تھا وہ بڑا نرالہ تھا اور انہوں نے کہا کہ آرکشن جو ہے یہ ضرور ملے گا یا ایسٹری سٹیٹس جو ہے وہ پہاڑیوں کو ب بھی ملے گا لیکن جو گجر برادری ہے اسے بلکل ان کا سٹیٹس نہ ان کی جو ریزرویشن ہے اسے میں کوئی کانٹ چھانٹ ہوگی جو ان کا ہے وہ ان کے پاس ہے اور جو ان کو ہے وہ الگ سے ملے گا اور کہیں انہوں نے اپنی پارٹی میں خاص کر کے انہوں نے اس اپنی اس پیچ میں یہ بڑا کھلے انداز میں کہا کہ جمہو کشمیر کی راجنیتی میں دو تین پریواروں کی راجنیتی رہی ہے اور یہ جو راجنیتی تھی اس راجنیتی نے جو پاور تھی وہ تین گھروں کے پاس تھی لیکن اب ہم نے یہ جو پاور ہے وہ تیس ہزار لوگوں تک پہنچائی ہے چاہیے وہ ڈی ڈی سو ہوں بی ڈی سو ہوں سر پنچیس ہوں پنچیس ہوں ہر گھر تک یہ پاور پہنچی ہے اور یہی وہ بڑے مددے تھے یہی وہ بڑی بات تھی کہ جس پہ جمہو کشمیر میں سیاستیں آج تک چلتی رہیں اور حکومتیں چلتی رہیں گری منتری امیت شاہ کا اس ٹور کو ایک بڑا ہی پاور فل مانا جاتا تھا جس طریقے سے پہنچا رجوری کی عوام نے وہاں پہ پہنچ کے رجوری میں ایک بڑا جو ایک اتصا دکھایا اور آج کشمیر میں بھی جس انداز سے ان کی ریلی ہوئی ان دونوں ریلیوں کو اگر دیکھا جائے جو امیت شاہ کی نمبر ون ٹاپ ریلیز رہی ہیں جن میں لوگوں کی شمولیت بھی رہی اور لوگوں نے دل سے کہا جب وہ رجوری میں پہنچے جو رجوری میں ان کا انداز تھا جب انہوں نے کہا کہ بھارت ماتا کی جائے آواز آنی چاہیے مجھے پورے پنڈال سے اور آپ یقین جانئے کہ وہ اتنی ہائی لیول ہائی فریکوینسی کی وائس تھی لوگوں کی کہ جو لوگ پچھلے کئی دھائیوں سے جلے ہوئے تھے اس سیاست میں کبھی گجر کبھی پہاڑی دو بھائیوں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار کھڑی یہ لیڈر کر دیتے تھے جس دیوار نے ہمیشہ پریشانیاں کریئٹ کی میں نے کہیں ایک ایسے بی جی پی کے جو لیڈر تھے گجر لیڈر تھے ان کی بھی بات سنی پہاڑی لیڈر کی بات سنی لیکن ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ہمیں دیا جائے لیکن ہمارا جو ہے کچھ کاٹا نہ جائے تو یہ چیز گری منتری نے بلکل کلیر کٹ کر دی کہ آپ کا کچھ بھی جو ہے وہ آپ کی ریزرویشن میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی کوئی چیز کم کر کے پہاڑیوں کو نہیں دی جائے گی بلکہ جو پہاڑیوں کی ریزرویشن ہے وہ الگ رہے گی اس طریقے سے جس طریقے پچھلی بار کا جو الیکشن ہوا اس میں بی جی پی دیکھ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ ووٹ ملیں گے سیٹیں ملیں گی خاص کر کے جو ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی کے الیکشن سوم اس کی ایک بڑی وجہ بھی تھی جو ووٹ تھا ایک بی جی پی کی جو ایک لہر تھی وہ لہر یہاں پہ بہت کم تھی لیکن امیت شاہ کا جو اس بار کا یہ جو ماسٹر سٹوک تھا پہاڑی اور گجر کے درمیان جو ہمیشہ یہ پارٹیاں ایک لائن کریئٹ کر دیتی تھی وہ لائن انہوں نے جب اکھاڑ فینکی اور انہوں نے دو برادری اور دو جو کمبے تھے یا دو قبیلے تھے ان میں جو محبت کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ان بھائیوں کو ملے گا اور یہ تو ہونا بھی چاہیے یہ تو ملنا بھی چاہیے یہ ہر کسی نے کہا اور میں نے کہیں ایک لوگوں سے بات کی لوگوں کے ساتھ تھے جو ڈسکشن میں پوائنٹ نکل کے سامن نے آئے اسے یہ لگتا ہے کہ اب بی جے پی کو خاص کر کے پیر پنچال ریجن کی اگر میں بات کروں اسے اتنی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ان لوگوں کے ساتھ ڈراما بازی ہوئی اور انہیں سٹیٹس نہیں ملا اب جس طریقے سے وزیر داخلہ کا یہ ایک بڑا کھلے انداز میں بڑی بے باک سپیچ میں ان کا یہ کہنا کہ پہاڑیوں کو ریزرویشن جو ہے وہ دی جائے گی ملے گی انہیں اور اس سے جو ہے پیر پ آواز بلند ہوئی ہے ان میں ایک نیا حوصلہ آیا ہے اور اب جو ہے بی جے پی کا جو ایک یہ سٹوک تھا یہ بالکل ایک بہترین سٹوک تھا اور یہ وہ سکسر تھا جو عمیت شاہ جمعہ کشمیر میں ایک ایسے ٹائم میں مار کے گئے ہیں کہ جس ٹائم میں لوگ جو چاہتے تھے انہیں اگر وہ مل گیا تو یقیناً اس سے جو ہے بی جے پی ایک جگہ ضرور بنائے گی اور اگر بی جے پی کرنی اور کتھنی میں ڈیفرنٹ اپنے انداز رکھتی ہے تو اس میں جو کہانی ہوگی بڑی دلچسپ ہوگی لیکن جس انداز سے جس کلیریٹی سے عمیت شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو انہوں نے انداز بھیان یہاں پہ استعمال کیا ظاہر سی بات ہے وہ ایک بے باک انسان ہے اور انہوں نے جس انداز سے جو بات چیت کی اس سے یہ لگتا ہے کہ آرکشن تو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کافی حد تک لوگوں کو خرید چکے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے خرید چکے ہیں میں پہاڑی لوگوں کی جو پیدل مارچ تھے ایک طرف جہاں پہ ورٹس اپ گروپس میں لوگ الگ لگ باتیں کر رہے تھے وہی دوسری طرف پہاڑی اور گجر لیڈر بہت اچھے اچھے لیڈرز ہیں بہت اچھے اچھے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ بھار بھار کومنٹ کر کے سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی آرکشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بھائی وہ ملے یا نہ ملے یہ تو حکومتوں نے دینا ہے لیکن ہم لوگوں کو آپس میں لڑنا نہیں ہے محبت رکھنی ہے پیار ر کھیلا ہے اور دونوں کومنٹیز میں ایک محبت کا ایک وہ ایک تقاضہ یا جسے ایک بیلنس کہہ لیجئے وہ قائم رکھا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بی جے پی کو ایک بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور یہ جو جن بار بار اگری منتری جن تین پارٹیوں تین کمبو کے بارے میں بات کر رہے تھے انہیں نقصان تو ضرور ہوگا کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کی جو سوچ بدلی ہے آج لوگ کام دیکھتے ہیں آج لوگ وہ پرانے لوگ نہیں رہے ہیں کہ جو آپ کو ووٹ دے دیں گے ایسے ہی ووٹ دے دیں گے کہ جس ووٹ کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ بار بار اسے ختم کریں گے لوگوں کو آپ ڈیمولائزڈ کریں گے لوگوں کی آپ کی جو اکشاؤں کے خلاف آپ بار بار جائیں گے اور اپنے ایمیل ایز اپنے تھوپ دیں گے لوگوں پہ اب جس طریقے سے بخاری صاحب کا ایک دم سے جس ایک نیا سینیریو سامنے آیا ہے پولیٹکس میں انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا اس کے بعد جو ایک الگ ولولا اور الگ جو جو جوش تھا لوگوں میں وہ ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نیشنل کانفرنس کے لیے اور اس میں جو ہے یہاں کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں ایک جس طریقے سے پہلی جو محبت تھی وہ نہیں قائم رہ پائی اس کے بعد جو آج کی جو پریزنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے جس طریقے سے آزاد صاحب کا یہ سارا قصہ ہوا اور انہیں جو ہے کانگرس چھوڑنی پڑی ہے جہاں کانگرس نے جس طریقے سے وہ باہر آئے انہوں نے اعلان کیا پولیٹیکل سینیریو ڈیفرنٹ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم پی ڈی پی کی بات کریں تو پی ڈی پی کا جو انداز تھا وہ ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا اب اس ٹائم میں ایک ماسٹر سٹوک جو کھیلنے کی ضرورت تھی وہ امیتشاہ نے بلکل صحیح ٹائم پہ کھیلا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری نیجی رائے بھی ہو لیکن میرے کچھ لوگ میری سرائے سے سہمت نہ بھی ہوں لیکن میں ایک چیز بڑے وسوخ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے پیدل مارچ کر کے جو رجوری پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ یہ چیزیں ووٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر پہاڑیوں کو اس بار یہ جو وشواس جو ان کا ہے یہ جیت لیا گیا تو یقیناً پھر کسی پارٹی کو پیر پنچال ریجن میں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو پارٹی ان کو دے گی لوگ ووٹ بھی اسے دیں گے